سوریش رینا نے ایک روہت شرما کو لے کر جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہٹمین کے فانس کو بہت پسند آنے والی ہے دراصل ویرات کولی اور روہت شرما انڈینکو کی ٹیم کو جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے آویلیبل ہو گئے ہیں ان کے فانس اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ چرچہ یہ ہے کہ بھائیہ روہت شرما ایک بار پھر سے کیپٹن کے طور پر کھیلیں گے اور ویرات کولی ایک بڑے پلیئر کے طور پر دراصل کچھ وقت پہلے بات کہی جا رہی تھی کہ چھوٹے فارمیٹ سے بی سی سی آئی اب ان دونوں سے آگے بڑھ گئی ہے اب صرف اور صرف یہ اوڈی آئی اور ٹیسٹ کی پلیئر بچیں گے آپ کو یاد ہوگا ان 2022 کو جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہم ہارے تھے انگلینڈ کے خلاف دس وکٹ سے جو ہار ہوئی تھی اس کے بعد سے ان دونوں نے ایک بھی ٹی ٹوینٹی نہیں کھیلا تھا چار سو ستائیس دن بعد روحیت شرمہ کی تو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں واپسی ہوگئے لیکن کچھ خاص واپسی نہیں کیونکہ زیرو پر آؤٹ ہوگئے رن آؤٹ ہوئے دوسرے در ویرات کولی کا جو انتظار تھا وہ بھی اور لمبا ہو گیا بات یہ تھی کہ یار اب جو اسی لیے جو وائٹ بال کا ایونٹ ہوگا ہمارا ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوگا جس میں بہت زیادہ امید انڈینڈ کے فانس کو ہیں کہ جو دوہزار تیس کا ہمارا دل ٹوٹا تھا وہ انیس تاریخ والا وہ یہاں پر جا کر پھر سے خوش ہو جائے تاکہ ہم ورلڈ کپ جیت جائیں لیکن اب ایک چیز چل رہی تھی کہ جو ہم نے ایک سال نئی ٹیم کھلائی ہاردک پانڈیا کی کپتانی والی رنگ کو سنگ فنیشر کے طور پر تلگ برما تمام نئے پلیئرز والی وہ اچانک سے غائب ہوتی جا رہی ہے ایک بات پھر سے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا ہمیں ہاردک پانڈیا کی کپتانی ورلڈ کپ کھلنا چاہیے یا پھر ہمیں ایک بار پھر سے اس پلر جو مضبوط پلر ہیں جو ایکسپیرینس والے پلیئر ہیں ان کے بھروسے جانا چاہیے کرس شرکان سنیل گاوزکر کے بعد اب سریش رہنا بھی سینئر پلیئرز کے سپورٹ میں آگئے ہیں سینئر پلیئرز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایکسپیرینس کے ساتھ جائیے رہنا نے بولا کہ ان دونوں کے ہونے سے انڈیا کے ورلڈ کپ جیتنے کے چانس بڑھیں گے اور ساتھ ہی وہ انڈیا کی بیٹنگ کو بھی مضبوط کریں گے انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے کام آئے گا ان کی بیٹنگ دیکھو ورات کولی کے پاس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں دنیا میں سب سے زیادہ رن ہے نمبر دو پر روحی شرما ہی آ جاتے ہیں یعنی کہ دنیا کے دو سب سے زیادہ رن بنانے والے ٹی ٹوینٹی کھلالی دونوں آپ کے پاس موجود ہیں ایسے میں آپ ان دونوں کے بغیر نہیں جا سکتے اس کے علاوہ ایکسپیرینس بہت شاندار ہے ورات کولی کے پاس روحی شرما کے پاس اسی کے وقالت سریش رہنا نہیں کہ انہوں نے کہا روحی شرما کی ونڈے ورلڈ کپ میں ان کی بیٹنگ کمال کی تھی اور روحی شرما ایک لیڈر کے طور پر ڈریسنگ روم میں بہت سارا انٹینٹ بھی لے کر آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نا 2023 کا جو ڈی آئی ورلڈ کپ تھا اس میں روحی شرما کا جو انٹینٹ تھا وہ پورے ورلڈ کپ میں دکھا وہ ٹیمپو جو روحی شرما سیٹ کرتے تھے پوری ٹیم اس ٹیمپو پر ٹیم انڈیا کی بالنگ پیس بولر سے ڈومینیٹ کرنا وہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کی جگل بندی میں ٹیم انڈیا کس طرح سے پرفارم کرتی ہے رہنہ نے بولا کہ ورلڈ کپ میں نمبر تین پر بیٹنگ کرنی چاہیے روحی شرما سوی کو ٹیم کے لیے اوپن کرنا چاہیے اس کے پیچھے انہوں نے لوجک بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کھولی کو نمبر تین پر بیٹنگ کرنی چاہیے ان کا ایکسپیرینس اس پوزیشن پر مضبوطی لائے گا خیر ہم سب جانتے کہ نمبر تین اور ورات کھولی کا رشتہ کتنا پیارا ہے اور کتنا پرانا ہے یہ وہ کھلاڑی ہے جو شاید بنا ہی اس نمبر کے لیے تھا اسی لیے رہنہ نے کہا کہ خاص طور پر یو ایس اور کریبینز کی بیٹرز کو چیلنج کرنے والے پچ پر ٹیم انڈیا کو نیڈر ہو کے کھلنے والے ینگ کرکٹرز چاہیے جیسے یشیسوی جیسوال رنگکو سنگھ اور شمنگل ہیں لیکن روہد اور کھولی اس یونٹ کو مضبوطی دیں گے اپنے ایکسپیرینس پر ورلڈ کپ جیسے ہائی پریشر ایونٹ میں جب ہم کسی ٹارگٹ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تب تب ہی ایکسپیرینس بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بہت زیادہ کام آ جاتا ہے خیار ان دونوں دگجوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے رنگکو سنگھ کے بات کے رنگکو سنگھ ینگ سنسیشن جو کی ٹیم انڈیا کو نئے فنیشر کے طور پر ملا ہے رنگکو نے خود کو ملے موقع میں شاندار پرفارم کیا انہوں نے میچ کو فنیش کرتے وقت پروسس اف مائنڈ بھی دکھایا پریزنس اف مائنڈ اتنا کام رکھا خود کو اتنا کام کہ مطلب کوئی پریشر ہے ہی نہیں یہ گیم ہے یہ تو میرے پالے کا گیم ہے یہ ایک فنومنل لیڈر آپ وہ جو جھلک دیکھتے ہیں نا ایمس دھونی والی وہ بالکل نظر آتی ہے اور ایسا وقت لگتا بھی ہے کہ اگر آنے والا وقت چلا ایسی طرح سے تو یا تو یوراس سنگھ والا فارم جو ہمیں کمی تھی وہ پوری کر دیں گے باقی وقت بتائے گا آگے چلتا ہوں سریش رہنہ نے کہا کہ وہ ایک نیڈر کرکیٹر ہے ان کو ٹیم میں رکھنا ضروری ہوگا اور اگر رشاپانت وقت پر فٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیم میں ایک اور میچ وینر ہوگا یعنی کہ سریش رہنہ نے دونوں کی وقالت کر دی ہے کہ بھائیہ ان کو کھلائیے کیونکہ اگر آپ کو ورلڈ کپ چاہیے تو آپ کو کچھ ایسے کھلاڑی ٹیم میں چاہیے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے جو فسے ہوئے میچ کو نکالنا جانے جو ایکس فیکٹر بن کر ٹیم کو میچ جتا ہے یہ رنگکو سنگھ اور ان کے ساتھ ساتھ ورات کولی روہیت شرما رشاپانت بن کر آتے ہیں خیر ایک واپسی کی ہے افغانستان کے اگینس دونوں نے جلدے امید کریں گے کہ فارم میں بھی آئیں اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ بیچ میں صرف آئی پیل بچے گا پھر آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پر فارم کرنے کے لیے فارم میں آنے کے لیے اس کے بعد سیدھا ورلڈ کپ آپ کو کیا لگتا ہے کیا روہیت شرما اور ورات کولی کو ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہیے مجھے کونٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جاتا ہے تو چانل کو سبسکرائب کرتا ہے